وہ ایک اجار جگہ تھی جہاں وہ چلا جا رہا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ٹھہر جاتا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ راستہ بھول کر نہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا صبح صویرے وہ اپنے گاؤں سے نکلا تھا کہ بہن کے گھر جائے اور اس کی بہن کا گھر دو گاؤں چھوڑ کر تیسرے گاؤں میں تھا وہ اس راستے سے خوب واقف تھا جو اس کی بہن کے گھر کی طرف جاتا تھا اس راستے سے وہ کئی بار گزرا تھا اور منزل مقصود تک پہنچنے میں اسے کبھی کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا مزے مزے سے چلا جاتا تھا اور جب صویرے اٹھ جاتا تو عام طور پر پیدل ہی جاتا تھا اور اس روز تو صبح بڑی ٹھنڈ تھی سرد ہوا چل رہی تھی ایسے میں پیدل چلنا بڑا پرلطف ہوتا ہے اور وہ اسی خیال سے پیدل چل پڑا تھا کہ سفر بھی ہو جائے گا اور سہر بھی وہ اپنی طرف سے ٹھیک راہ پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ تو ایک ویران مقام پر آ گیا ہے جہاں دور دور تک آبادی کے کوئی اثار نہیں ہیں اب دو ہی راستے تھے یا تو وہ پلٹ جائے اور واپس جا کر صحیح راستے پر قدم اٹھائے یا کچھ دور اور چلا جائے ممکن اپنی بہن کے گاؤں پہنچ جائے اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہیں رکا نہیں آگے ہی چلتا گیا شروع شروع میں اسے بڑی امید تھی کہ کسی آبادی میں پہنچ جائے گا لیکن وہ جنگل تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا یا اللہ میں کیا کروں کہاں تک چلتا جاؤں ایک جگہ رکھ کر اس نے کہا اور اپنے سامنے دیکھا اوپر سورے چمک رہا تھا اور اس کی روشنی میں چھوٹے بڑے ٹیلوں کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا آگے جانا فضول ہے اور وہ دائیں طرح مڑ گیا اور حوصلے سے کام لے کر تیز تیز قدم اٹھانے لگا وہ صبح پانچ بجے گھر سے نکلا تھا اور چلتے چلتے گیارہ بچ گئے تھے مسئیبت یہ تھی کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر سستا لیتا ادھر ادھر ٹنڈ مندرد کھڑے تھے اور اس کے پاؤں کے نیچے گرم زمین تھی واپس جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ کافی فاصلہ تیہ کر چکا تھا اور گھر سے بہت دور نکل آیا تھا اوپر سورج پوری طرح چمک رہا ہو اور نیچے زمین گرم ہو تو انسان پیاس سے بیتاب ہو جاتا ہے اور یہی آلت اس کی بھی تھی وہ چاہتا تھا کہ جل سے جل کسی آبادی میں چلا جائے تاکہ پانی پی کر اپنی پیاس تو بجھا لے ورنہ پیاس بڑھتی جائے گی اور اس کے لئے چلنا دو بار ہو جائے گا اس نئے راستے پر چلتے ہوئے اسے کم از کم ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اور اب خدا خدا کر کے آبادی نظر آنے لگی تھی اس نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی ایک بار دو بار تین بار دروازہ نہ کھولا اس وقت اس نے نیچے دیکھا اوہ یہ تو بند ہے اور اس مکان کو چھوڑ کر وہ دوسرے مکان کے دروازے پر گیا وہاں بھی اس نے تالہ ہی دیکھا تیسرے مکان کی بھی یہی صورت تھی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ سخت حیرانی کے عالم میں بول اٹھا اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آیا ہوں تو نجانے اس گاؤں کے لوگ اپنے گھروں پر تالے لگا کر کہاں اور کیوں چلے گئے ہیں ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا دروازے کے پاس چار پائی کے اوپر ایک آدمی لیٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا بھائی صاحب کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس نے دروازے پر رکھ کر پوچھا کون ہے وہ آدمی بولا مسافر نے کہا جناب میں ایک مسافر ہوں اس آدمی نے اس کے لفظ نہیں سنے خاموچ رہا مسافر اور آگے بڑھا السلام علیکم جناب وعلیکم السلام اس آدمی نے مسافر کے سلام کا جواب دیا کون ہو تم اور یہاں کیسے آگئے ہو مسافر نے اپنی روداد سنائی جب وہ آدمی سب کچھ سن چکا تو بولا مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے مگر پانی تو میرے پاس بھی نہیں ہے میں بھی تمہاری طرح پیاسا ہوں مسافر نے پوچھا جناب یہ معاملہ کیا ہے میں کئی مکانوں کے دروازوں کو دیکھ کر آیا ہوں ہر مکان کے دروازے پر تالہ پڑا ہے لوگ کہاں چلے گئے ہیں مسافر کا سوال سن کر وہ آدمی چند لمحے خاموچ رہا پھر بولا یہ گاؤں ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ جب بھی برسات میں ندی نالے چڑ جاتے ہیں تو سلاب ضرور ادھر آتا ہے اس مرتبہ بھی سلاب آنے کا خدشہ تھا اس لئے گاؤں والے قیمتی سامان لے کر اور گھروں کو تارے لگا کر محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں خدا کی قدرت آپ کی بار پانی ادھر نہیں آیا شاید لوگ کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہوا یا ہو چکا ہے تو وہ واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے وہ شخص فکرہ مکمل کر کے خاموش ہوا تو مسافر نے پوچھا بھائی صاحب جب سارے گاؤں والے چلے گئے تھے تو آپ کیوں یہاں رہے سیلام میں آپ اپنے گھر کی افاد کر سکتے تھے وہ بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بہت بیمار تھا دو قدم بھی نہیں چل سکتا تھا ہم سائوں نے کہا ہم تمہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں میں نے کہا نہیں میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا دل کہتا ہے آپ کی بار سیلاب ادھر نہیں آئے گا انہوں نے میری بات کا مزاک اڑایا مجھے لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن میں جانے پر عمادہ نہ ہوا تو یہ ہے قصہ میرے یہاں پر رہنے کا دونوں خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے پھر وہ بولا صبح سرائی کے اندر کچھ پانی تھا مجھے پیاس لگی تو پی لیا اب اس میں ایک بوند بھی پانی کی نہیں ہوگی تمہیں بھی پیاس لگی ہے اور مجھے بھی کہیں پانی نہیں ہوگا مسافر نے پوچھا میں نے کہا نا گاؤں کے سارے لوگ چلے گئے ہیں تو اب کیا ہوگا مسافر پریشان تھا مگر وہ شخص پریشان نظر نہیں آتا تھا اللہ رازق ہے اسے معلوم ہے کہ اس جگہ اس کے دو بندے پیاسے بیٹے ہیں اور پیاسے ہی بیٹے رہیں گے مسافر کے لفظ سن کر وہ شخص بیٹ گیا اور بولا یوں نہیں کہتے ہمت کرنی چاہیے برکت دینے والا وہ ہے اٹھو سامنے بڑھ کا درخت ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر سامنے دیکھنے کی کوشش کرو وہاں ایک جھوپڑی نظر آئے گی وہاں چلے جاؤ وہ کیوں مسافر نے سوال کیا وہاں ایک درویش رہتا ہے جو کبھی اپنی جھوپڑی سے باہر نہیں نکلتا اسے پانی مانگو خود پیو مجھے بھی پلاؤ مسافر بڑھ کے درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا واقعی کافی دور ایک جھوپڑی نظر آ رہی تھی وہ ادھر کی طرح روانہ ہوا پیاس اور تکاور سے اس کا برہ حال تھا تاہم وہ کہیں رکتا نہیں تھا تیزی سے چلا جا رہا تھا جھوپڑی کے دروازے پر ایک بھوڑ آدمی بیٹھا تھا جناب پانی چاہیے مسافر نے بڑے عدب اور احترام سے کہا کہاں سے آئے ہو درویش نے پوچھا مسافر نے اسے بتا دیا کہ وہ قریبی گاؤں کے اس مکان سے آیا ہے جہاں ایک بیمار آدمی پیاسا ہے اور وہ خود بھی پیاسا ہے بہت اچھا یہ کہہ کر درویش جھوپڑی کے اندر گیا اور پانی سے بھری ہوئی ایک سرائی لے کر آ گیا جاؤ لے جاؤ مانگو تو دینے والا دیتا ہے اور دینے والا وہ ہے جو رب العالمین ہے مسافر نے سرائی اٹھا لی اور چلنے لگا پیاس سے اس کے پاؤں لڑکڑا رہے تھے اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہیں بیٹھ کر سرائی سے اپنا مو لگا لے لیکن یہ خیال اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا کہ جس شخص نے درویش کا پتہ دیا تھا اور جو بیمار پڑا ہے اس کا حق زیادہ ہے وہ پہلے پیے گا بعد میں میں پیوں گا وہ چلتا گیا یہاں تاکہ مکان سامنے نظر آنے لگا وہ جل سے جل مکان کے اندر جانا چاہتا تھا جلدی چلنے کی کوشش کی تو اس بھاری پتھر کو نہ دیکھ سکا جو اس کے سامنے پڑا تھا اس پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سرائی ٹوٹ گئی سارا پانی بہ گیا مسافر کی یہ حالت تھی کہ اب اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا اس کی حمد جواب دے گئی تھی آنکھوں تلے اندیرہ چھا گیا تھا اب میں کیا کروں اس شخص کے پاس کیسے جاؤں جو بڑی بیتابی سے پانی کا انتظار کر رہا ہے لیکن اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا بڑی بوری حالت میں وہ وہاں گیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا کیوں کیا ہوا اس نے پوچھا مسافر نے جو کچھ واقعہ ہوا تھا بتا دیا یہ سن کر بھی اس شخص کے چہرے پر ذرا سی گبرات بھی ظاہر نہ ہوئی بڑے اتمنان سے بولا فکر کی کوئی بات نہیں رزق دینے والا جانتا ہے کہ اس گھر میں دو پیاسے بیٹے ہیں مسافر کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا کہ ایسا آدمی ہے سراہی ٹوٹ گئی ہے پانی سارا بے گیا ہے اور اب پیاس بجانے کی کوئی بھی صورت نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والا جانتا ہے کہ یہاں دو پیاسے بیٹے ہیں آخر آپ پانی کہاں سے آئے گا کون پانی لائے گا مسافر کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ پیاسا ہی مر جائے گا اب اس میں چلنے کی حمد بالکل نہیں تھی وہ شخص بتانے لگا کہ پچھلے بر سلاب آیا تھا تو کیا ہوا تھا پہلے پہل تو اس کی بال مسافر کی سمجھ میں آ گئی مگر پھر اس کا یہ حال ہوا کہ اسے صرف اس آدمی کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے تھے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے پیاس سے اس کا بہت برا حال ہو گیا تھا یکا یک ایک بھاری آواز گونجی کیا میں اندر آ سکتا ہوں مسافر نے دروازے کے باہر دیکھا وہی درویش جس نے پانی سے بھری ہوئی سرائی مسافر کو دی تھی کندے پر سرائی اٹھائے اور ہاتھ میں رومال کے اندر کوئی لپٹیو چیز لیے کھڑا تھا آ جائیے حضور وہ درویش اس آدمی کے یہ الفاظ سن کر اندر آ گیا میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی یہ کہہ کر درویش نے سرائی کے ساتھ روٹیاں بھی چار پائی کے قریب تپائی کے اوپر رکھ دیں مسافر نے اس شخص کی طرف دیکھا وہ کہہ رہا تھا بائی صاحب دیکھا آپ نے دینے والا کس طرح دیتا ہے وہ رازق ہے اپنے بھوکے پیاسے بندوں کو نہیں بھولتا ہم نے صرف پانی مانگا تھا اس نے روٹی بھی دے دی دینے والا ضرور دیتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے